موسیقی اسلام انگو خواتی نوز رات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا مذبہ جنیت سلیم ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں لیڈنگ فرم دا فرنٹ یعنی سب سے پہلے خود جیل بھرو تحریک میں عصار اور قربانی کی مثال بننے والے شاہ محمود قریشی صاحب کی خوبصورت باتوں سے جو اس وقت قید کے دوران ہم سے مہم گفتگو ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام علیکم میں اس وقت کسی ناعلوم مقام سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ پیچھے سے گیدنوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ یقیناً پی ڈی ایم کے گیدڑ ہے پی ڈی ایم کے یہ بیچ میں بیڑیوں کی آوازیں بھی مکس ہو گیا آ رہی ہیں یہ لازمان وہی ہے جو مجھے ظالمانہ طریقے سے گرفتار کر کے لائے ہیں اور اور جلے کچھ چیتوں کی آوازیں بھی ہیں یہ یقیناً پی ٹی آئی کے ورکر میرے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کرنے کے لئے اکٹھے ہوئے میں باہر شاہ جی اس میں اس قدر پریشانی کی کیا بات ہے آپ نے خود گرفتاری پیش کی ہے ہاں ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جھونیت یہ جگہ بڑی خطرناک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی یہاں پہ تو کچھوے کچھوے جتنے مہنڈک اور ڈالفن جتنی مہنڈکیاں بھی پھوتک رہی ہیں اور ان مہنڈکیوں کو زکام بھی نہیں ہوا ہوا میرے اردگرد پھوتکتے پھر رہی ہیں ایک دو مہنڈکوں نے تو حد دے تدال تجاوز کرنے کی بھی کوشش کی اور شیر و شکر ہونے کی جذبات سے مغلوب ہو کر پیش قدمی بھی کی لیکن ہم نے محض انہیں بھگانے کے لیے انہیں ڈرانے کے لیے ایک خوفناک چیک ماری جس کی وجہ سے دو تین مہنڈکیوں کو یہیں اس دل خراش چیک سے دل کا دورہ بھی پڑا ہے شاید آپ ان مہنڈکوں کے سامنے سیسا پر لائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ یہ مہنڈک بھی ہے شاید جی آپ کا حال ہے بعد بات میں پوچھتے پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کہاں اس وقت جنیت یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹک اٹک قلاہ ہے اٹک جیل مگر یہ جس طرح اٹک اٹک کے بتا رہے ہیں یقیناً یہ اٹک جیل نہیں ہے اور ویسے بھی اٹک جیل ہم سے کونسی بھولی ہوئی ہے ہم کوئی نئے تو نہیں آئے سیاست پہ یہ اٹک جیل نہیں ہے ورنہ راستے میں لازمان وہ بابا نسوار والا بھی آتا اور وہ دودیا چھلیاں بھوننے والی بھی ریڈی آتی یہ کوئی اور جگہ ہے بس ایک نشانی میں آپ کو بتائے دیتا ہوں جی کہ راستے میں پانچ سپیڈ بریکر آئے ہیں پانچ اگر آپ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پانچ سپیڈ بریکروں کے بعد ہمیں ڈھونڈ دیجئے انہی پتھروں پہ چل کے اگر آسکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان ہے جنید جنید ایک اور نشانی یہاں بھار انسان نما مخلوق بھی پھر رہی ہے اور ہاں ہاں ایک اور نشانی بھی ہے شاہ جی مجھے لگتا ہے آپ کو مریخ پہ لے گئے یہ نہیں جنید وہ سامنے ایک درخت ہے اس کے پتے بھی سبز ہیں سبز اور یہاں سب سے جو اہم نشانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہوا بھی جل رہی ہے اور یہ یقین اندر یہ امپورٹڈ حکومت نے آگ بڑھکانے کے لیے یہ ہوا چلائی ہے شاہ جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم ان نشانیوں کی مدد سے آپ تک پہنچ سکتے ہیں سیدھا کہیئے کہ آپ خوف زدہ ہیں آپ پہنچنا نہیں چاہتے ورنہ آپ جیسے ایک سینئر اور باعلم صحافی کے لیے کیا مدائکہ ہے کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں نہیں نہیں شاہ جی ہم آپ کی بڑی دل سے حزت کرتے ہیں آپ نے واقعی آپ نے قربانی دی ہے آپ نے کارپنوں کے لیے حوصلے کا سامان پیدا کیا شاہ جی بارش کا پہلا کترہ بنے آپ ابے بارش کا کترہ نہیں جس طرح لوگ سڑکوں پہ اومن ڈائے ہیں بارش کا کترہ نہیں سیلاپ کا ریلا کا ہو سیلاپ کا پہلا ریلا شاہ جی اگر آپ مجھے صحیح اڈریس بتا دیں تو میں آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں لے کر پہنچتا ہوں آپ نے پہنچ رہے ہیں رہنے دیجئے جتنا سفر طے کر کے ہم یہاں آئے ہیں آپ تو چار دے گے بھی پکا کے لائیں گے تو راستے میں ہڈ اپ کر جائیں گے رہنے دیجئے آپ نینی شاہ جی میری محبت نہ ٹھکرائیں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں میں آپ کی محبت نہیں ٹھکرا رہا میں آپ کا میدہ ٹھکرا رہا ہوں یہ جہاں لے کر آئے ہیں کیا بتاؤں آپ کو کوئی بارہ گھنٹے چواریس منٹ اور پینتیس سیکنڈ لگے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے آپ تو ماشاءاللہ ہر آدھے گھنٹے بعد خوراک کھاتے ہیں شاہ جی اگر بارہ گھنٹے لگے ہیں تو پھر یہ واقعہ آپ کو اٹیک میں لے کے گئے یہ کہیں وزیرستان والی سائٹ پہ لے گئے جو میں دوستی اور فرینک نے سپنی جلا اس وقت جگت پانی سے کام نہ لینا چونکہ نظر بندی میں حراست میں جگت ایسے ہی لگتی ہے جیسے دسمبر کی سردیوں میں کوئی دوست آکے ایک دم قمر کے اوپر آدھا کن لو برف رکھ دے اور یہ ظالم تھوڑی تھوڑی دیر بعد فائر بھی کھول رہے ہیں ہمارا حوصلہ متزلزل کرنے کے لیے دیکھیں کس بندے کا حوصلہ متزلزل کرنے کی کوشش کرنے جس نے از خود بیڑیوں کو ہتھکڑیوں کو چوم کے پہلے ابھیو منغوس شاہی دیکھیں آپ دوستی کا ناجائز خیدہ اٹھا رہے ہیں کیا آپ بات کر رہے ہو یہ جو ہماری گرفتاری کی ویڈیو ہے وہ اس وقت وائرل ہے ہمیں ہتھکڑی نہیں لگی تم نے ضرور لگوانی ہے نہیں شاہی جی میں بات کر رہا ہوں علامتی طور پہ آپ کی دلیری کی استقامت کی ہمت کی بہادری کی صرف بہادری اور دلیری نہیں جرے اولو نظمی اہلہ ظرفی اور بے خوف قائدانہ صلاحیت کی وائد مثال بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے شاہ جی اولو نظمی تو آپ کی نصروں میں کوٹ کوٹ کے باری ہوئی ہے شاہ جی کو تکلیفیں تو آئیں گی لیکن شاہ ممود کرشی کا سنیری لفظوں میں نام لکھا جائے گا بلکہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے لیڈر نے سب سے پہلے سب کا سامنے گرفتار جی یعنی ہم اور تم ہم دونوں میں سے کسی ایک کو تو یہ قڑوا گھوٹ پینا پڑے گا ہم جانتے ہیں کہ یہ قڑوا گھوٹ آپ کے لیے تلخ بھی ثابت ہو سکتا ہے ہم تو سینئر ترین پولیٹیشن ہیں ہم تو ان پرخطر گزرگاہوں سے پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکے ہیں اس لیے ہمیں چانے دیجئے می ہمارا راستہ چھوڑ دیجئے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے یہ مہنڈک ادھر بتمیزی کر رہے جوہے امی ہمیں روکتا رہا بلکہ ہمارے راستے میں ایسی ایسی کرتا رہا وہ جس طرح صبح صبح دربے میں بند کرنے کے لیے ککڑ نہیں دارتے بلکل ایسی مگر ہم نے کہا کہ نہیں امران ہمیں چانے دیجئے اور پھر ہماری زد کے آگے امی ڈھیر ہو گیا اور امران خان نے تاریخی جملہ کہا اس نے کہا جا سمرن جی لے اپنی زندگی امی کے موں سے یہ فکرہ نکلنا تھا کہ یہ ظالم ہمیں گاڑی میں بٹھا کے لیے آئی حالانکہ ہم نے علامتی گرفتاری دی تھی شاہ جی اگر امران خان صاحب نے آپ سے یہ کہا تھا جہا جھیلے سمرن جا کے فضل سے سب نے دیکھ لیے جب انہوں نے علامتی گرفتاری کے باوجود ہمیں سچ مچ گرفتار کر لیا تو ہم نے ان سے کہا بھی پھچ پتھر یہ بھی کہا مسئلے سے مسئلہ ساڑی گال لانا لالا ہم نے یہ بھی کہا ہمارے موں سے نکل گیا ہے مگر جنید یہ بھیڑیے ہیں بھیڑیے یہ ایک دفعہ پکڑ لے تو نہیں چھوڑتے اور ہمیں اس گاڑی میں لے کے آئے جس پہ رفا حاجت کے لیے بھی جگہ نہیں تھی ہم نے کہا کہ گاڑی میں ٹائلٹ کہاں ہے کہنے لگے شاہ جی آپ ڈینمارک گرفتار نہیں ہوئے یہاں کی قیدیوں والی گاڑی میں ماں سوائے انجن کے اور کچھ نہیں ہوتا ایجی اصل زیادتی تو یہ کیے کہ لاہور سے گرفتار کیے کسی لیڈر کو لیا کسی کو بھکر کسی کو رہین یار خان کسی کو اٹک بھیج دیا جنید ان کے پاس جو قیدیوں والی گاڑیاں ہیں وہ ڈڈڈو بسے ہیں ڈڈڈو بسے ہیں جو کسی دن سائیوال کی طرف جاتی ہے کسی دن سمڑے آل کی طرف کسی دن شیہوپورے کی طرف کسی دن بھمبے جگیاں کی طرف اس بس کا جہاں دل چاہتا ہے ادھر کو مو موڑ لیتی ہے یہ صرف خود ہی ظالم نہیں ان کی بسیں بھی ظالم ہیں سوئے میں آخوا یہی تو